اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسلامی ویس افیشل کے پیارے دوستو پیارے ناظرین شبہ میراج اسلامی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے اس پر ایمان لانا بہت زیادہ ضروری ہے قرآن حکیم میں بھی اس مقدس رات کا ذکر آیا ہے جس میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ ماہ رجب کی ستائیسویں تاریخ کو اللہ تبارک وطالعہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیجا انہیں ساتوں اسمانوں کی سیر کے لیے اور قرآن حکیم میں اس بابرکت سفر کو میراج کا نام دیا گیا پیارے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ستائیس رجب کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میراج کے سفر کے بارے میں اگاہ کریں گے اور اس رات یعنی ستائیسویں رجب کا ایک بڑا ہی خاص سورہ اخلاص کا بڑا عظیم وظیفہ آپ کی حدمت میں پیش کریں گے سورہ اخلاص ویسے بھی رزق کے لیے بڑی مفید جانی جاتی ہے یقین جانے کہ ستائیس رجب جو کہ بہت ہی اہم رات ہے اگر آپ اس میں یہ سورہ اخلاص کا وظیفہ کریں گے تو ہمیں یقین ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ آپ کی تمام پریشانیوں اور مصیبتیں دور فرمائے گا پیارنا زن قرآن پاک میں اس بابرکت سفر کو میراج کا نام دیا گیا ستائیسویں رجب کی رات حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نین سے بیدار کیا اور اللہ کا پیغام دیا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر وضو فرمایا اور اپنے گھر سے باہر تشریف لے آئے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ تشریف لے گے اور وہاں سے مسجد اقصہ تشریف لے گے مسجد اقصہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتوں اسمانوں کی طرف سفر شروع کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدرت المنتحہ پہنچے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ارز کیا کہ میرا اور آپ کا ساتھ یہاں تک کا ہی تھا اس سے آگے جانے پر میں جل جاؤں گا اور آگے کا سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے ہی تیہ فرمایا اس مقدس رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک وطالعہ سے ہم کلام ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے مقامات دکھائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں سے ملقات بھی فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ بھی دکھائے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترہ ترہ کی سزا میں مبتلہ لوگوں کو دیکھا اس رات امتی محمدی کو پانچ نمازوں کا تحفہ دیا گیا اور ساتھ ہی ان پانچ نمازوں کی ادائیگی کے بدلے میں پچاس نمازوں کے برابر سواب کی بشارت بھی سنائی گئی ستائیسویں کی بابرکت رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت عبادت کی پیارے ناظرین شب مراج پر یقین رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور موجزات مراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر تو ہمارا ایمان اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے پیارے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی رات کے حوالے سے سورہ اخلاص کا ایک بڑا ہی مجرب اور انتخائی قیمتی عمل سے اگاہ کریں گے یہ عمل آپ نے عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے اور ساتھ میں آپ نے کچھ نوافل ادا کرنے ہیں ویڈیو کو بقاعدہ آغاز کرنے سے قبل آپ تمام نئے آنے والے مہمانوں سے درخواست ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل اسلامک ویس اوفیشل سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں تاکہ ہم آپ کے لئے فیوچر میں جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹفیکشن بروقت آپ کو ملتا رہے پیارے ناظرین آج کے عمل کی جانب چلتے ہیں آج کا عمل سورہ اخلاص کا عمل ہے جو میرے بہن بھائی سخت مشکلات کا شکار ہے اور خصوصاً وہ بہن بھائی جو رسک کی تنگی کی وجہ سے بڑے پریشان رہتے ہیں کئی میرے بہن بھائی کرز کے بوش تلے دبے ہوئے ہیں اس کے علاوہ میری وہ مائیں وہ میری بہنیں جن کی اولاد تو ہے لیکن اولاد نافرمان ہو چکی ہے تو ایسے تمام حضرات آج کا یہ سورہ اخلاص کا وظیفہ لازمی کر لیں پیارے ناظرین سورہ اخلاص فضائل کے لحاظ سے بہت زیادہ مجرب اور عظیم ہے دوسرا یہ عمل ستائیسویں رجب کا عمل ہے اور تیسرا یہ کہ رجب کا مہینہ اللہ تبارک وطالعہ کا مہینہ ہے اس مہینے بندہ جو بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں لازمی قبول ہوتی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا کیا تم میں سے کسی کے لیے یہ ممکن نہیں کہ قرآن کا ایک تہائی حصہ ایک رات میں پڑا کرے صحابہ رضی اللہ عنہ کا یہ عمل بڑا مشکل معلوم ہوا اور انہیں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کا ایک تہائی کے برابر ہے اس کا یہ مطلب ہوا کہ اگر سورہ اخلاص تین مرتبہ پڑھ لی جائے تو یہ ایک قرآن پاک ختم کرنے جتنا سواب ملتا ہے پیارے ناظرین آج کا عمل جو کہ سورہ اخلاص کا عمل ہے جو کہ آپ کو ستائیسی رجب کے عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد کرنا ہے اس کی فضیلت اور اہمیت تو بہت زیادہ ہے لیکن اگر سورہ اخلاص عام دنوں میں دو سو دفعہ روزانہ پڑھ لی جائے تو اس کے آپ کو نو فائدے حاصل ہوتے ہیں پہلا اللہ رب العزت تین سو دروازے غزب کے بند کر دے گا مثلا دشمنی کہہ اور فتنہ وغیرہ دوسرا تین سو دروازے رحمت کے کھولے گا تیسرا تین سو دروازے رزق کے کھولے گا اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے رزق دے گا بغیر محنت کے روزانہ دو سو مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے علم سے علم دے گا اپنے سبر سے سبر اور اپنی سمجھ سے سمجھ دے گا پانچمہ فائدہ یہ ہے کہ چھتیس مرتبہ قرآن شریف ختم کرنے جتنا سواب ملے گا چھتا فائدہ پچاس سال کے گناہ اگر بندے نے کیے ہوں گے تو وہ بھی روزانہ دو سو مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے اس کے پچاس سال کے گناہ ماف کر دیے جائیں گے ساتھوں اللہ پاک جنت میں بیس بنگلے دے گا جو یاکود مرجان زمرت کے بنے ہوں گے ہر بنگلے میں ستر ہزار دروازے ہوں گے آٹھوں فائدہ یہ ہے کہ دو ہزار رکت نفل پڑھنے کا سواب ملے گا اور نوم فائدہ اس کا یہ ہے کہ جو شخص روزانہ دو سو مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا اپنا معمول بنا لے تو جب وہ مرے گا تو اس کے جنازے میں ایک لاکھ دس ہزار فرشتے شمولیت اختیار کریں گے پیارے ناظرین آج کے عمل کی جانب چلتے ہیں یہ عمل آپ نے ستائیسویں رجب عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد کرنا ہے پیارے ناظرین یہ رات بڑی خاص ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کا ایک منٹ بھی ایسے ضائع نہ ہو جتنہ ہو سکے نماز ادا کریں نفل ادا کریں قرآن باقی تلاوت کریں اور اس عمل کو بھی لازمی کر لیں عمل یہ ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز خوش و خضو ادا کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے دو رکت نماز صلاط الحاجت پڑھنے ہیں دو رکت نماز صلاط الحاجت پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے نیت ویسے ہی کرنی ہے جیسے آپ نے عام نمازوں کی کی ہے اس کے بعد سورہ فاتحہ یعنی الحمد و شریف پڑھنے کے بعد تین مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے اسی طرح دوسری رکت میں بھی آپ نے الحمد و شریف پڑھنے کے بعد تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور آپ نے دو رکت نماز نفل ادا کر لینے ہیں اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے اکیس مرتبہ درود ابراہیمی یعنی نماز والا درود پاک آپ نے لازمی پڑھنا ہے اکیس مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے باکسرت سورہ اخلاص پڑھنی ہے پیارے ناظرین باکسرت سے مراد تین سو تیرہ مرتبہ ہوتا ہے لہٰذا آپ نے تین سو تیرہ کی تعداد مکمل کرنی ہے تین سو تیرہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد اکیس مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی یعنی نماز والا درود پاک لازمی پڑھنا ہے یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے فوراں سعیدے میں گر جانا ہے اور سعیدے میں جا کر آپ نے رو رو کر گرگڑا گرگڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے کیونکہ رجب اللہ کا مہینہ ہے دوسرا یہ ستائیسویں رجب بہت زیادہ اللہ کی نظر میں اہم راتخ ہے اور تیسرا کہ آپ نے سورہ اخلاص کا یہ وظیفہ کیا ہوا ہے لہذا آپ سچے دل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں اور یقین رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو ضرور معاف کرے گا کیونکہ ہم پر جو مصیبتیں تکلیفیں پریشانیاں آتی ہیں یہ ہمارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے لہذا آپ نے سعیدے کی حالت میں رو رو کر گلگڑا گلگڑا کر اللہ سے دعا کرنی ہے اپنے گناہوں پر استغفار کرنی ہے پھر دوزانوں بیٹھ کر اپنے دونوں ہاتھ اسمان کی طرف بلند کر کے اپنا مسئلہ اپنی پریشانی اپنی حاجت اپنی تندستی اپنی مفلسی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے یقین جانے کہ آپ جتنے سچے دل کے ساتھ اور پرخلوس ہو کے اس عمل کو کریں گے اللہ تبارک وطالعہ اتنی ہی جلدی آپ کی پریشانیوں کو دور کرے گا پیارے ناظرین ہم بھی آپ کے لئے دعا کریں گے کہ اللہ تبارک وطالعہ آپ کی جو بھی پریشانی ہے اللہ تبارک وطالعہ اپنے کرم و فضل کے صدقے آپ کی وہ پریشانی دور فرمائے آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمیں کمیٹ باکس میں ضرور منشن کریں اسی کے ساتھ آپ تمام بہن بائیو سے اجازت چاہوں گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ